السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو روحانی وضائف ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید میرے پیارے بزرگوں بھائیوں بینوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو چھوٹا سا عمل ایک بتانے جا رہا ہوں یہ میاں بیوی میں محبت کا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ پورا عمل سمجھ میں آسکے یہ مت کیجئے گا کہ آدھی ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ کو یہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا کس طرح عمل یہ کرنا ہے اور اگر ہمارا چینل اچھا لگے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہترین وضائف اور دعائیں مل سکیں اچھا جو میں آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں نوٹ کر لیں آپ کو کرنا کیا ہے جیسے کہ میاں بیوی میں ناچاکی رہتی ہے شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا گھر آتا ہے تو اس کا مو بناوا ہوتا ہے یا یہ بات الٹ کر لیں کہ بیوی شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی کا مو بنا ہوتا ہے یہ دونوں کر سکتے ہیں چاہے شوہر کر لے یا بیوی کر لے عمل کوئی بڑا عمل نہیں ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے پہلے میں شوہر کی بات کر لیتا ہو کہ وہ گھر آتا ہے اور ناراض رہتا ہے بیوی سے بات نہیں کرتا اسے دور دور کرتا ہے اپنے سے اور اسے پیار نہیں کرتا تو اس کے لئے بہترین عمل ہے اور یہی بیوی بھی کر سکتی ہے شوہر بھی کر سکتا ہے دونوں کے لئے بہت ہی مجرب عمل ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا اور یہ کرنا کیسے ہے یہ تاگراتوں میں سے کسی بھی ایک تاگرات کر لیں نماز عشاء کے بعد اتنا آپ کو فائدہ ہوگا یہ عمل سے بہت سے لوگوں کے گھر بز گئے ہیں برباد ہونے سے بج گئے ہیں گھروں میں لڑائیاں تھی ناچاکیاں تھی پریشانیاں تھی سب دور ہو گئی ہیں میاں بیوی میں جو الیدگی ہو رہی تھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے اور دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا جب سے یہ عمل کیا لوگوں نے میاں بیوی میں محبت اور بڑھ گئی ہے تو آپ میری بہن یا میرا بھائی کوئی بھی پریشان ہے یا میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے شوہر غصے والا ہے یا بیوی غصے والی ہے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے یہاں تک نوبت آگئی ہے تو کرنا آپ کو کیا ہے یہ ما شاء اللہ ماہ رمضان میں تاگراتیں آ رہی ہیں اس میں آپ نے تاگرات میں کسی بھی شف چاہیے کس کو کر لیں تئیس کو کر لیں پچیس کو کر لیں ستائیس کو کر لیں انتیس کو کر لیں یا آپ کے اوپر ہے یا پانچوں تاگراتوں میں کر لیں اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے چاہے ایک تاگرات میں کر لیں یا پانچوں تاگرات میں کر لیں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے کرنا آپ کو کیا ہے عمل نوٹ فرما لیجئے سکرین پر آپ کے عابیرہ ہے یا روفو یا ودودو یا رحیمو یا روفو یا ودودو یا رحیمو آپ نے یہ صرف تین سو بار پڑھنا ہے نماز عشاء کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر اور تصور میں اگر بیوی کر رہی ہے شوہر موجود نہیں ہے گھر پہ یا سو رہا ہے رات میں یہ وظیفہ کر لے عشاء میں کر لے عشاء کے بعد اور تصور میں یا اگر موقع ہے تو پروک دے اس کے عباد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی محبت ہو جائے گی پھر کوئی دونوں کو الک نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاہے تو شوہر کر لے بیوی کے لئے یا بیوی شوہر کے لئے کر لے ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں بہت سے لوگ ہیں جو پھوٹ ڈال دیتے ہیں اور ان دونوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں اس چیز کو بھی یہ دور کرے گا اور بیوی یہی نوٹ کرتی ہے میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا ہمیشہ مجھ سے چڑچڑاپن رہتا ہے اس کے اندر دور دور رہتا ہے اور پتہ نہیں میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ شاید دوسرے میں کسی میں انٹرس لینا شروع کر دیا یا کیا پریشانی ہو گئی یا آفس کی کوئی پریشانی ہے تو اس کے لئے تاغراتوں کا بہترین عمل ہے جیسی تاغرات آئے اس میں آپ نماز عشاء کے بعد یا روف ہو یا ودود ہو یا رحیم ہو تین سو بر پڑھنے تصور میں پھوک مار لیں یا آکر آپ کا شوہر آپ کے سامنے ہیں یا بیوی ہے تو تصور میں یا ویسے پھوک مار لیں یہ مجرب عمل ہے اور اس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے روحانی وضائف ٹیچر کے وضائف اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو کومیٹس باکس میں بتایا کریں تاکہ ہم بہترین وضائف آپ کے لئے لے کر آسکیں روحانی وضائف ٹیچر کو اجازت دیجئے اللہ نگوان روحانی ویڈیوز